بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اس میں آپ کو سلنگز وغیرہ ڈالنے کے لئے یعنی گلے میں لٹکانے کے لئے جگہ بھی دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور آگے اس کی جگہ دی گئی ہے یہاں پر آپ سلنگز وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو کیری کرنے کے لئے بہت آسان ہے چلیں آپ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس میں ایک عدد چائیڈ لاکھ مل جائے گی جو کہ اس پسٹل کو سیف کرنے کے لئے کام آئے گی تو یہ کمنی کی طرف سے آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ تو کچھ بہت سارے سٹکرز وغیرہ اور بکلٹ یوزر مینویل وغیرہ دیئے گئے ہیں اس کی اوپر چونکہ ریڈ ڈارٹ کمنی سے لگا ہوا آتا ہے تو دوستو اس کی ریڈ ڈارٹ کے ایکسیسیریز یعنی کپڑا وغیرہ اس کی سیلز وغیرہ یہ بھی آپ کو اس کے پیکنگ میں مل جائیں گے کچھ الکیز وغیرہ ہیں تو دوستو یہ ایک ٹیپرڈ بل ریڈ ڈارٹ اس کی اوپر کمنی سے لگا ہوا آتا ہے تو اس کا یوزر مینویل بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس پسٹل کی بھی تمام کارڈ وغیرہ یوزر مینویل سب معلومات آپ کو اس میں مل جائیں گی تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا دو دن سے گلہ بھی خراب ہے اور حلقہ سا بخار بھی ہے تو آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے ویڈیو بنا سکوں تو دوستو آب آتے ہیں پسٹل کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوٹنگ کمپیٹیشن کے لئے بنائے گئی پوائنٹ ٹو ٹو کی بہت ہی زبردست پسٹل ہے جو کہ ایک کریسی کی حساب سے جانے جاتی ہے اس کی ایک کریسی دنیا بھر میں مشہور ہے تارگیس شوٹنگ کے لئے یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے بیرل کی اوپر لکھا ہوا براؤننگ آرمز کمپنی مورگا یوٹا یو ایس اے اینڈ منٹریال کینیڈا لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے فریم کی اوپر جو کہ المولیم کا بنا ہوا ہے کچھ سیریل نمبر مل جائے گا آپ کو لکھا ہوا اور اس سائٹ پر آپ کو اس کی بیرل کی اوپر پوائنٹ ٹو ٹو لانگ رائفل بگ مارک میڈن یو اے سے لکھا ہوا مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تارگیس شوٹنگ کے لئے سپورٹس کمپیٹیشن کے لئے زبردست پسٹل ہے اب اس کا میکزین بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہی میکزین آپ کو ملے گا کمنی سے جو کہ سٹیل کا بنا ہوا میکزین ہے اور اس میں دس راؤنڈ آئیں گے ٹو ٹو کے بائز بور کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل سٹیل کا میٹل کا بنا ہوا ہے اس کا جو بیس پلیٹ ہے یہی بھی سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوا ہے اور یہاں پر بھی براؤننگ آرمز کو منشن کیا گیا ہے اور دوستو یہ ایک میکزین کے ساتھ آتی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے اس کے ساتھ کم از کم دو میکزین اضافی ہونے چاہیے تھے لیکن کمنی والا نے اس کے ساتھ ایک ہی میکزین دیا ہے اب اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لئے تو چیمبر مکمل سیف ہے اس کا اور یہ پسٹل ہماری مکمل سیف ہے دوستو اس میں سیفٹی کا آپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیفٹی اس میں دی گئی ہے دوستو اس مینل سیفٹی کے علاوہ بھی اس میں ایک سیفٹی کا آپشن دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے جب تک آپ اس میں میکزین لوڈ نہیں کریں گے то یہ سیف رہے گی یہ فائر نہیں کرے گی جب میکزین آپ اس میں لوڈ کر لیں گے تب ہی یہ فائر کرنے کے پوزیشن میں آئے گی چاہے اس کی سیفٹی آن بھی ہو تو یہ فائر نہیں کرے گی تو دوستو اب فرنٹ اور ریئر سائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک سے آپ اس کا ریئر سائٹ چیک کر لیں یو ناچ ریئر سائٹ ہے اور اس کی اوپر ریڈ ڈارٹ کبنی سے لگا ہوا آتا ہے جو کہ ٹیپرڈ بل ریڈ ڈارٹ کہلاتا ہے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں سٹینلی سٹیل کی بیرل ہے اور فرنٹ پہ آپ کو فائبر آپٹک سائٹ مل جائے گا اس کا جو کہ رات کو اندھیرے میں بھی آپ اس سے نشانہ بازی کر سکتے ہیں دوستو اب فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں یہ سٹینلی سٹیل کی بیرل ہے جو کہ پانچ اشاریہ پانچ انچ لمبائی کے ساتھ یہ بیرل آتی ہے پانچ اشاریہ پانچ انچ اس کی لنگت ہے اس کی بیرل کی اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بولٹ ریلیز کرنے کا بٹن بھی دیا گیا ہے یعنی جب آپ ایک میزین اس کی اوپر فائر کر لیتے ہیں تو یہ بولٹ رک جاتا ہے پیچھے پھر اس کو آپ پریس کریں گے تو بولٹ جو ہے یہ ریلیز ہو جائے گا دوستو اب اس کی گریپ کی اوپر بات کرتے ہیں دوستو اس کی گریپ بہت خوبصورت ہے اور پورا ہاتھ اس پر بیٹ جاتا ہے اس کے گریپ کی اوپر پولیمر پلاسٹک لگا ہوا ہے اور فریم جو ہے اس کا الیمونیم کا ہے تو یہ پسٹل میں نے آج آپ کو دکھانی تھی جو کہ ٹارگٹ شوٹرز اور سپورٹ شوٹنگ کے شوکین دوستوں کیلئے زبردست آپشن ہے اب اس کی ایک لک آپ چیک کر لیں دوستو اس میں بولٹ ریلیز کرنے والا بٹن میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئک ریلیز کر سکتے ہیں اس کا بولٹ ایک میگزین نکال کے اور دوسرا میگزین فوراں لگا کر آپ اس کو کوئک لوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میرے آج کی مختصر سی ویڈیو جو کہ براؤننگ بک مارک میڈن یو ایس اے کی پوائنٹ ٹو ٹو کی پسٹل ہے اور یہ سیمی آٹومیٹک ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اس کی قیمت آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت پانچ اسی سے لے کر چھ لاک بیس ہزار روپے اس کے درمیان میں چل رہی ہے لیکن یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں وقت کے حساب سے اور مارکیٹ کی سیچویشن کے حساب سے دوستو اب ویڈیو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ